بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے مانیٹری پالیسی ٹولز میں جتنے کنونشنل ٹولز تھے ان کو ڈسکس کر لیا اب یہ لیکچر سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو نان کنونشنل ٹولز ہیں نان کنونشنل ٹولز میں ایک بات پہلے کلیر کر دوں کہ یہ ایسے ٹولز ہیں جو پاکستان میں آپ کو اس کی اگزیمپل نہیں ملے گی کیونکہ یہ فائننشل کرائسز کے وقت کے ٹولز ہیں جو کہ پاکستان میں ایسا ہسٹاریکلی ہوا نہیں ہے لیکن یہ ہمیں پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایسا دنیا میں ہو چکا ہے تو کسی ملک میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو اس کا نالج ضروری ہے اب سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نان کنونشنل ٹولز کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے دیکھیں جو نارمل ٹائمز ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کنونشنل ٹولز یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے او ایم او کر لیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کر لیں ریزرو و ریقوارمنٹ چینج کر لیں انٹرسٹ آن ریزروز چینج کر لیں لیکن جب فائننشل کرائیسز کی سیچویشن آ جاتی ہے تو یہ سارے ٹولز 인فیکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر نان کنونشنل ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کنونشنل ٹولز انفیکٹیو ہوتے ہیں اب سوال پیدا ہوگا کہ کنونشنل ٹولز انفیکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں دیکھیں کنونشنل ٹولز اس لیے انفیکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یہ کنونشنل ٹولز جو چینل ان کا چلتا ہے وہ سارا منی مارکٹ ریٹ منی مارکٹ ریٹ سے آگے لینڈنگ ریٹ اور لینڈنگ ریٹ سے پھر آگے لینڈنگ ٹوٹل اس پہ اور پھر انویسمنٹ کے اوپر چیزیں چینج ہوتی جائیں گی تو پھر اس کے اکارڈنگلی یہ پورا چینل بنے گا لیکن جب فانینشل کرائیسز کی سیچویشن ہوتی ہے تو یہ سارا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے یعنی کہ اس میٹرک انفارمیشن زیادہ ہو جاتی ہے فرمز کی نیٹ ورک کم ہو جاتی ہے اور بہت سارے پرابلم ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روٹین کے سارے چینلز بریک ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر مارکٹ کی سیچویشن خراب ہو رہی ہو انویسمنٹ نہ ہو رہی ہو تو سینٹرل بینک کے پاس کنونشنل ٹول کیا ہے کہ وہ اوپن مارکٹ آپریشن کرے یا کوئی بھی اور ایسا ٹول کنڈکٹ کر کے انٹریسٹ ریٹ کو نیچے لے آئے اب انٹریسٹ ریٹ فائننشل کرائیسز میں آلریڈی زیرو ہو چکا ہوتا ہے یا زیرو کے قریب چلا جاتا ہے تو سینٹرل بینک کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ کنونشنل ٹول یوز کر کے انٹریسٹ ریٹ اور کم کرے کیونکہ کم کرے گا تو نیگٹیو ہو سکتا ہے انٹریسٹ ریٹ نیگٹیو انٹریسٹ ریٹ جو ہے یہ کوئی اتنا فیزبل سیچویشن نہیں ہے آل دو کچھ سینٹرل بینک نے اس کو ٹرائے بھی کیا ہے وہ اگلے لیکچر میں یا اس سے اگلے لیکچر میں میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا لیکن یہ کوئی اتنی فیزبل آپشن نہیں ہے تو بہرحال نان کنونشنل ٹولز جو ہیں پھر سینٹرل بینک کو یوز کرنے پڑتے ہیں ان میں سے پہلا نان کنونشنل ٹول ہے لیکوڈیٹی پروویجن دیکھیں میں آپ کو بار بار انٹریسٹ ریٹ کوریڈور سسٹم میں پچھلے لیکچرز میں یہ بتاتا رہا کہ ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے سیلنگ ایک فلور ریٹ ہوتا ہے ریٹ آن ریزرگ ان کے درمیان میں کہیں پالیسی ریٹ ہوتا ہے وہ ٹارگیٹ ہے منی مارکٹ ریٹ کا تو پالیسی ریٹ میں اور ڈسکاؤنٹ ریٹ میں ایک گیپ ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں اس وقت ہنڈرڈ بیسز پوائنٹ کا ہے یعنی کہ ون پرسنٹیج پوائنٹ کا جب فائننشل کرائیسز آیا تو یو ایس میں بھی یہ گیپ ہنڈرڈ بیسز پوائنٹ کا تو لیکڈیٹی پروویجن کے تحت کیا کیا انہوں نے کہ اس گیپ کو کم کرنا شروع کر دی یعنی کہ پالیسی ریٹ تو کم ہوتا گیا کم ہوتے ہوتے زیرو پہ چلا گیا لیکن اس کا اور جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ہنڈرڈ بیسز پوائنٹ کا گیپ تھا اس کو کم کرنا شروع کر دیا یعنی کہ انیشلی وہ 50 بیسز پوائنٹ پہ آیا اور پھر 25 بیسز پوائنٹ تک بھی فیڈ نے جو فیڈرل ریزرف سسٹم ہے یو ایس کا سینٹرل بینک اس نے کم کیا تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایفیکٹیو ٹول ہو سکتا ہے لیکن اس ٹول نے یو ایس میں کام نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ اس لیے نیچے لارہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ بیسز پوائنٹ سے اس لیے کم کر رہے ہیں یہ گیپ تاکہ بینک زیادہ سے زیادہ سینٹرل بینک سے لون لے سکیں لیکن یہ اس لیے انیفیکٹیو ہو گیا کہ جو بینک بھی سینٹرل بینک کے پاس لون لینے جائے تو وہ یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے کہ یہ بینک پرابلم میں ہے تو اس کے ڈیپازیٹرز جو ہیں وہ ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کمرشل بینک یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسا کریں پھر فیڈ نے فردر اپنی پالیسی کو موڈیفائی کیا اور لیکوڈیٹی پروویجن کے اندر ایک اور ٹول یوز کیا جیسے کہتے ہیں آکشنڈ لون یعنی بجائے اس کے کہ سینٹرل بینک ایک انٹرسٹ ریٹ تیہ کرے کہ یہ پالیسی ریٹ ہے اور اس کی اوپر اتنا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے انہوں نے آکشن کے ذریعے کمرشل بینک سے کروایا کہ آپ کس انٹرسٹ کی اوپر لون لینا چاہ رہے ہیں وہ ریٹ جو تھا جو آکشن سے ڈیٹامن ہوا وہ لینڈنگ ریٹ سے نیچے تھا تو یہ بڑا افیکٹیو تھا بہرحال تھا یہ بھی لیکوڈیٹی پروویجن پھر فردر لیکوڈیٹی پروویجن کے اندر ایک اور کانسیپٹ لایا گیا کہ جو ٹریڈیشنلی سینٹرل بینک لینڈنگ کرتا ہے وہ کس کے ذریعے کرتا ہے وہ کرتا ہے کچھ انسٹرومنٹس کے طرح جیسے ٹی بلز ہیں جیسے پاکستان انویسمنٹ بانڈز ہیں جیسے جارہ سکوک ہیں پاکستان کے اندر اسی طریقے سے یو ایس کے اندر یا باقی دنیا کے اندر اپنے ٹولز ہیں یا اپنے کریڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے کرتا ہے اور کس کو کرتا ہے موسٹلی کمرشل بینک کو کرتا ہے تو وہاں یہ انہوں نے ٹول یوز کیا کہ کمرشل بینک سے ہٹ کے انویسمنٹ بینک کو بھی لینڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی اور اس سے بھی لینڈنگ زیادہ ہو گئی اور یہ ٹول بھی کسی حد تک افیکٹیو رہا تھنکیو